بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرامنگ کی سمجھنے کی کوشش کی انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ دیکھا اس میں دیکھا کہ پروگرامز کیا ہوتا ہے پروگرامر کیا ہوتا ہے پروگرامنگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی چیک کیا تفصیل سے بلکہ دیکھا کہ پروگرام کام کیسے کرتے ہیں لاسٹ میں ہم نے ٹائپس آب پروگرامنگ لینگجز جو ہے اس کو ٹچ کیا آج کے لیکچے سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر تھوڑا سا ریوائز کر لیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوئے پروگرام ورکس مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں یہ سمجھا جائے کہ پروگرام کام کیسے کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پروگرامنگ کنسپس سمجھنے آسان ہو جاتا ہے اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پروگرام اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے جو کہ سکینڈری میمری میں سکینڈری سٹوریج ہارڈ ڈسک میں سیو کیا جاتا ہے پرمانٹ وہاں سے اسے جب ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو کپی کر لیے جاتا ہے اس کی اور ریم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اس کی کپی جب ریم میں آ جاتا ہے یہاں سے سی پیو انسٹرکشن کو فیچ کرتا ہے باری باری اور فیچ کرنے کے ساتھ ہی جو بھی انسٹرکشن فیچ کرتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے جو بھی operation اس instruction میں بتایا جاتے ہیں اس کو execute کر دیتا ہے تو یہی طریقہ ہے پروگرام کے کام کرنے کا last lecture میں ہم نے تفصیلی دیکھا اس کی ایک اور picture representation آپ دیکھ سکتے ہیں کہ disk drives کے اندر پروگرام سے وہاں سے جب RAM میں copy کیا جاتا ہے تو RAM سے آگے CPU جو ہے وہ instruction by instruction single instruction ایک وقت میں اس کو fetch کرتا ہے اور execute کرتا جاتا ہے برحال آج کا lecture ہم دیکھتے ہیں آج کے lecture میں ہم مزید دیکھیں گے کہ introduction to programming میں machine language کو تفصیلی دیکھیں گے assembly language اور high level languages جو ہیں different ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے machine language پچھلے lectures میں بھی بات ہوئی machine language پر in the earliest day of computers the only programming language available was machine language machine language تب سے 1940 سے جب سے digital computers کا آغاز ہوا ہے تب سے یہ machine language available ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہ zero one کی زبان ہے اور یہ machine dependent ہے machine dependent سے کیا مراد ہے کہ یہ ہر machine کی اپنی specific language ہے جس کو machine language کہتے ہیں کہ جتنے بھی manufacturer ہیں computer کے computer hardware کے جنہیں بھی manufacturer ہیں وہ hardware یا machine کے مطابق languages اور codes جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس لئے ان کو کہتے ہیں machine dependent it is a machine dependent and can be used by a single type of computer کہ machine language ایک جو ہے وہ صرف ایک single type computers کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ intel کے لئے اپنی ایک machine language ہے AMD کے جو processes اور باقی equipment ہے اس کی اپنی language ہے اور motorola کے processes جو ہیں اس کی اپنی language ہے اور اس لئے اس کو کہتا ہے machine dependent کہ ایک machine کی جو machine language ہے وہ دوسری machine یا دوسری company کے manufactured machine پر کام نہیں کرتی نہیں وہ دوسری machine اس کو understand کا سکتی ہے اس لئے machine language کو ہم کہتے ہیں machine dependent اور machine specific each computer has its own machine language which is made for stream of zeros and ones the instructions in machine language must be in stream of zeros and ones this is also referred as binary diggers these are so named as the machine can directly understood the programs کہ ہر جو machine ہے ہر manufacturer کی جو machine ہے اس کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے ہوتی وہ zero one میں ہی ہے لیکن صرف instruction set ہونے کے وجہ سے instruction set مختلف ہونے کے وجہ سے architectural set مختلف ہونے کے وجہ سے ہر جو manufacturer ہے اس کی machine کی جو machine language ہے وہ مختلف ہوتی ہے دوسری سے اور وہ اسی machine کے dependent ہوتی ہے دوسری machine اس کو understand نہیں کر سکتی اچھا جی اچھا جی the main advantages of using machine language is that there is no need for a translator or interpreter machine language کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ اس میں translator کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ machine language machine directly کیا کر سکتی ہے understood کر سکتی ہے اس لئے translator کی ضرورت نہیں ہوتی but there are some disadvantages also like remembering of operation codes memory address every time you write a program کہ جب بھی آپ program لکھتے ہیں تو آپ کو جو operation codes ہوتے ہیں memory address جو ہوتے ہیں اور باقی جو detailed working of hardware ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں یاد نہیں ہیں تو آپ machine language میں program نہیں لکھ سکتے اسی وجہ سے انہی کی بدولت ہم یہ کہتے ہیں کہ machine language میں program دکھنا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال اس کے advantages اور disadvantages دیکھ لیں machine language کے advantages یہ کہ high speed execution ہے کیونکہ program پہلے سے machine language میں ہے zero one کی زبان میں اور machine اس کو directly understood کر رہی ہے تو وہ جتنی جلدی اس کو understood کرے گی اتنی جلدی وہ اس کے execution کرے گی اور execution speed جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے machine language کے program کی number two ہے the computer can understand instructions immediately وہی بات کہ immediately understand کرتے ہیں اسی وجہ سے speed بھی زیادہ اس کے علاوہ translator کی ضرورت نہیں ہوتی disadvantages ہیں کہ machine dependent ہوتی ہے کہ ہر machine کی اپنی زبان ہوتی ہے ایک machine کی جو machine language ہے وہ دوسری machine پر عمل نہیں کر سکتی یا دوسرے machine اس کو understand نہیں کر سکتی ہر manufacturer جو ہوتا ہے جس طرح IBM میں ایک manufacturer ہے اسی جو اس میں processor استعمال ہوتے ہیں intel کے یا motorola کے تو motorola کی علیدہ machine language ہے اور جو processor ہیں intel کی ان کے علیدہ machine language ہے وہ علیدہ set of course جو ہے اس کو understand کرتے ہیں اچھا اس کے لئے programming is very difficult machine language میں programming بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یہ مطلب انتہائی مشکل کام ہے difficult to understand ظاہر ہے understand کرنا مشکل ہے تو programming کرنا بھی مشکل ہوگا difficult to write bug free programs اچھا اس میں یہ ہے کہ programming بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ نے سارا program zero one کی stream میں لکھنا ہے up course میں لکھنا ہے تو وہاں پہ گلتیوں کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں bugs بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اور جب bugs ہوتی ہیں تو ان کو پھر tolerate کرنا یا ان کو ڈھونڈ کے ان کو debugging کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی machine language program کی کسی bug کو آپ ڈھونڈ سکیں اور اس کو bug free کرسکیں difficult to isolate an error تو اس ان disadvantages کی بنیاد پر چونکہ program لکھنا مشکل ہے errors تلاش کرنا مشکل ہے انہی disadvantages کی بنیاد پر ہم جو programmers ہوتے ہیں وہ زیادہ تار machine language کو استعمال نہیں کرتے بلکہ high level languages کو استعمال کرتے جن میں programming لکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے اچھا جی machine language کی disadvantages کی وجہ سے جو computers ہیں machine language کے disadvantages کی وجہ سے ہی جو computers کی programmers ہیں وہ machine language سے assembly language کی طرف shift ہوئے کیونکہ machine language میں پروگرام میں جو ہے وہ لاکھوں instructions binary instructions پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ instructions لکھنا یاد کرنا بہت زیادہ مشکل time consuming اور بہت زیادہ مشکل ہے کہ zero one کی stream میں آپ لاکھ instructions لکھ لیں اور جس کی وجہ سے اس میں errors بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اور errors کو تلاش کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے ایک machine language میں لکھے گئے پروگرام میں سے بہرحال ان بنیادوں پر پھر کیا ہوا کہ assembly language بنائے گئی 1950 میں ایڈمیرل گریز ہاپر نے ایک mathematician اور نیول officer ہیں انہوں نے نیول officer تھے انہوں نے develop کی ایک قسم کی زبان جس میں مختلف course کو استعمال کیا گیا مختلف course کے جو machine language کے مختلف course ہیں ان کو ایک مختلف neymonics دیئے گیا اور neymonics کو استعمال کر کے یہ زبان کو پروگرام لکھتی ہے these early programming languages simply mirrored the machine language using symbols کو استعمال کر کے جن کو ہم neymonics کہتے ہیں وہ استعمال کر کے مختلف language instructions کو استعمال کیا جاتا تھا اس زبان میں ابھی بھی اسی طرح ہوتا ہے for this reason assembly language was created in the early days of computing as an alternative to machine language instead of using binary numbers for instructions assembly language uses charts words and symbols that are known as neymonics کہ چھوٹے چھوٹے symbols اور چھوٹے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جن کو neymonics کہتے ہیں وہ binary یا machine language کی instructions کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ symbols یا جیو neymonics ہیں یا چھوٹے الفاظ ہیں ان کو یاد رکھنا machine language کی بنیس بد تھوڑا سا آسان تھا اس وجہ سے assembly بہت زیادہ استعمال ہونا شروع گئی assembly language program cannot be executed by cpu assembly language کا program ظاہر ہے یہ machine language میں نہیں ہے تو cpu اس کو understand نہیں کرے گا بلکہ اس کے لئے ایک translator کی ضرورت ہوتی ہے assembly language is a second generation programming language that has almost similar structure and set of commands as machine language the cpu only understand machine language so a special program known as assembler is used to translate the assembly language program to a machine language program assemblers وہ استعمال ہوتا ہے assembly language میں لکھے گئے program machine language convert کرنے کے لئے اس کی representation دیکھ لیں assembly language کے program ہے جس کو ہم source program بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ assembler کو دی جاتا ہے assembler اس کو 0 1 کی زبان میں یا machine language میں تبدیل کر کے processor کو دیتا ہے اور processor اس کے اندر لکھے کی ادائیات کو سمجھ سکتا ہے working assembly language میں دیکھیں وہی بات کہ assembly language میں لکھا گیا program ہے اس کے example بھی move ex z move ex to move y ex and so forth یہ کچھ commands ہیں جو شارٹ الفاظ اور symbols اور neimonics کو استعمال کر کے یہ کچھ commands لکھے ہیں یہ جب assembler کو دی جاتے ہیں تو assembler ان کی زبان میں وان زیرو کی زبان میں اور وہ وان زیرو کی زبان میں translate ہوگر machine language کا code جو ہے وہ CPU کو دیا جاتا ہے ہم assembler کے بارے میں آنے والی slides میں بات کریں گے اس کی کچھ advantages اور disadvantages ہوتے ہیں easy to understand and use مطلب اتنی easy نہیں ہے لیکن machine language کی برنسبت کافی زیادہ easy ہے کیونکہ اس میں چھوٹے codes اور neymonics اور symbol علامت وغیرہ استعمال ہوتی ہیں اور ان کو یاد رکھنا machine language کا برنسبت کافی زیادہ آسان ہوتا easy to modify and isolate errors کے errors کو تلاش کرنا اور دور کرنا آسان ہو جاتا ہے high efficiency ہے کافی زیادہ efficiency سے دیتی ہے اور hardware کا زیادہ control فرام کرتی ہے اس کے علاوہ disadvantage وہی ہے کہ machine dependent language ہے کہ machine ہر machine کے لیے assembly language مختلف ہوتی ہے کیونکہ assembly language اصل میں machine language کے اوپر کام کرتی ہے تو وہی machine language کے codes جو ہیں instructions جو ہیں ان کو مختلف symbols کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے assembly میں تو اس لیے یہ بھی hardware specific ہوتی ہے machine dependent ہوتی ہے کہ ہر machine کی اپنی assembly language ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور خامی ہے کہ translators جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ difficult to learn and write programs slow development time کافی زیادہ time خرش ہوتا ہے اور less efficiency جو ہے assembly language ان کا طرف ہم نے last lecture میں دیکھ لیا تھا کہ 1950 سے programming کے لئے high level languages بننا start ہوئی تھیں اور ان کو high level languages کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو national languages ہیں ان کے قریب تار ہوتی ہے اور human languages کے قریب تار ہوتی ہیں اس لئے humans کو پڑھنا understand کرنا اور پروگرام لکھنا آسان ہو جاتا بنسبت assembly language کے اور بنسبت machine language کے 1950 کے بعد سے لاکھوں ہزاروں جو ہیں high level languages بن چکی ہیں high level languages میں بھی وہی بات ہوتی ہے کہ اس کے لئے translator کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ machine جو machine language میں کام کرتی ہے جبکہ high level languages جو ہیں وہ ہمارے natural languages کے قریب ہوتی ہیں english like بانے ہوتی ہیں اور machine ان کو نہیں understand کر سکتی تو درمیان میں translators کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں working وہی ہے کہ high level language میں لکھا گیا پروگرام آپ کو نظر آ رہا print hello earth line اور یہ compiler کو دیا جاتا ہے جو translator ہے high level language اور یہ translator جو machine language میں translate کر آگے processor کو دیتا ہے تو یہ high level language کی working advantages اور disadvantages دیکھ لیں high level languages کی advantages ہیں easy to write and understand کہ ظاہر ہے natural language کے قریب تار ہوتی ہیں اس لئے ان کو اس میں پروگرام دکھنا اور ان کو سمع نہ آسان ہو جاتا ہے easy to isolate errors errors کو تلاش کرنا ان کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ machine independent language جو ہوتی ہیں یعنی کہ یہ high level language جو ہے وہ کسی بھی machine پر چاہے وہ motor dependent ہے چاہے وہ processor استعمال ہو رہا ہے ان تل کا یا کسی اور کمپنی کا جس کمپنی کا بھی کسی بھی manufacturer کا استعمال ہو رہا ہے لیکن machine language ہر machine ہے sorry high level language وہ ہر readability low development cost easier to document ہے out portable ہوتی یعنی کہ ایک machine سے دوسری machine پر ان کو transfer کیا جا سکتا ہے disadvantage needs translator بڑا disadvantage ہے جو national languages کے قریب ہوتی ہیں اس لئے translator کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ computer ان کو آسانی سے سمجھے اس کے علاوہ requirements high execution time جو ان کا execution کی time چاہیے ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے machine language ہوتی ہے اس میں execution time بہت کام لگتا ہے جبکہ high level language کے لکھے پروگرام کے لئے execution time زیادہ درکار ہوتا ہے کیونکہ processor کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ poor اور اسی وجہ سے یہ less efficient بھی ہوتی ہیں اچھا یہ تو ہو گئے high level languages کے advantages disadvantages next ہم کچھ high level languages کو cover کرتے ہیں ایک پہلی زبان جو high level language بنی مشہور وہ ہے ADA ADA was created in 1970 primarily for applications used by the US Department of Defense کے US Department of Defense کے لئے جو applications بنانے کے لئے جزبان پہلی بنی 1970 میں وہ ADA ہے this language name to honor of countless ADA loveless an influential and historical figure in the field of computing computing کی تاریخ میں lady ADA کا جو کام ہے اس کو honor کرنے کے لئے اس زبان کا نام بھی ADA رکھا گیا next ہے basic basic مخفف ہے beginners all purpose symbolic instruction code اور یہ جنرلی بنائی گئی تھی 1960 میں جو programming کی concepts ہیں ان کو آسانی سے سمجھنے کے لئے beginners تاکہ اس کو آسانی سے programming کی concept سمجھ سکیں اس لئے اس کا نام بھی basic رکھا گیا basic all purpose symbolic instruction code اور آج کل اس کے کافی زیادہ جو اقسام ہیں ویرینٹس ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں اس کے بعد فورٹران ہے مارے پاس ایک زبان یہ ایک رنم ہے فارمولا ٹرانسلیٹر فارمولا سے فار اور ٹرانسلیٹر سے ٹران جو لیا گیا اور اس کو فورٹران کا نام دیا ہے فورٹران پہلی ہائی لیول لینگویج تھی it was designed in 1950s for performing complex mathematical calculations mathematical calculations کے لئے یہ زبان بنائے گی تاکہ اس طرح کے پروگرام لکھے جا سکیں جو mathematics میں استعمال ہوتے اس لئے اس کا نام فارمولا ٹرانسلیٹر رکھا گیا نیکسٹ ہے جی کو بول 1950s میں بننے والی core language common business oriented language اور یہ بنائے گی تھی business applications کے لئے common business oriented language نام سے زہر ہے اور business کے متعلق جو applications بننی تھی وہ اس language کو استعمال کر بنائی جانے لئے 1950s میں نیکسٹ ہے جی پاسکل پاسکل was created in 1970s and was originally designed for teaching programming پروگرامنگ کو پڑھانے کے لئے یہ پاسکل language بنائی تھی the language was named in honor of the mathematician physician and philosopher blaze پاسکل جو پاسکل کے calculator آپ نے دیکھا گا کہ پاسکل کے پاسکل کے پاسکل آئین کلکولیٹر تھا تو ان کے کام کو honor کرنے کے لئے اس زبان کا نام پاسکل رکھا گیا جو 1970 میں بنائی تھی اور یہ teaching purpose کے لئے بنائی گئی تھی تاکہ جو programming ہے وہ آسانی سے پڑھائی جا سکے next is c اور c plus plus c اور c plus plus جو جنرل purpose languages ہیں اور bell labs میں بنی تھی dense reach نے بنائی c language was created in 1972 and c plus language was created in 1983 c plus c جو ہے وہ dense reach نے bell labs میں بنائی تھی 1972 میں اور پھر اس کا نیا version جو ہے نئی زبان بنائی گئی جو c سے بنیاد لی گئی تھی اور اس کو c plus کا نام دیا گیا next ہے c sharp یا c hash بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن c sharp لفظ اتمال ہوتا ہے this language was created by microsoft around the years 2000 for developing applications based on the microsoft net platform microsoft net platform applications ان کو بنانے کے لیے یہ زبان بنائے گی microsoft کی طرف سے سن 2000 میں اور اس کو c sharp کہتے java java was created by sun microsystems in early 90s it can be used to develop programs that run on a single computer or over the internet for a web server java language sun microsystems نے 90s میں بنائی تھی اور اس کمک سے یہ تھا کہ single users operating جو computer پر بھی program چلایا جا سکیں اس language سے بنے وے programs کو ہم internet پر server پر یا web servers پر چلانا چاہیں تو بھی وہ چلایا جا سکیں next java script ایک language 90s میں ہی بنی اور یہ web pages یا ویب سائٹ بنانے کے لیے یہ زبان بنی تھی web development کے لیے یہ آج بھی extended طور پر استعمال ہوتی ہے جا ویب سکرپٹ جا جا سے ریلیٹڈ نہیں ہے جا ویب سرور اپلیکیشن کے لیے جب جا ویب پیجز کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتی اس کے بعد python ہے python the language we use in this book is a general purpose language created in 1990 's it has become popular in business and academic applications ربی ربی is the general purpose language that was created in 90's it is increasingly becoming popular language for programs that run on web servers ربی جو ہے یہ بھی جاوہ کی طرح ویب سرورز پر اپلیکیشنز کو بنانے کے لیے استعمال بنانے کے لیے بنائی گی تھی اس کے بعد نیکسٹ ہے ویجول بیسک ویجول بیسک کاملی نون آز وی بی is a microsoft programming language and microsoft development environment that allows programmers to create window based applications quickly ویجول بیسک was originally created in early 90's یہ میکرو سافت والوں کی طرف سے زبان بنائی گی تاکہ window based programs جو ہیں یا application جو ہیں ان کو آسانی سے اور تیزی سے بنایا جا سکے اس زبان کو استعمال کر کے تو یہ تو تھی کچھ زبانیں high level languages اور ان کا کچھ تھوڑا سا تعرف آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا machine language کو تفصیلی assembly language اور اس کے بعد high level languages جو ہیں different ان کا تھوڑا سا introduction دیکھا next lecture میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے translators کو cover کریں گے آج کا lecture بس اتنا ہی ہے کوئی بھی question queries ہو تو وہ آپ comment میں لازمی پوشیے گا next lecture تک اللہ حافظ